بلا شبہ یہ رمضان المبارک کا خاص فیضان ہے کہ اس مہینے میں ہر نیک کام بے شمار برکتوں کا حامل بن جاتا ہے مثلاً سحری ایک کھانا ہے مگر روزے رکھنے کی نیت سے کھائی جاتی ہو تو اس پر ثواب دیا جاتا ہے اسی طرح سے افطار کرنا بظاہر روزہ کی مشکت سے آرام پانا ہے مگر یہ عمل بھی رحمت و برکت سے خالی نہیں جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے حجور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہمیشہ لوگ خیریت سے رہیں گے یعنی اچھے سے رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے ایک دوسری حدیث پاک آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میری امت میری سنت پر رہے گی جب تک افطار میں ستاروں کا انتجار نہ کرے آقا علیہ السلام کا فرمانِ عالی شان یہ بھی ہے یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے یہود و نصارہ تاخیر کرتے ہیں لیٹ کرنا یہود و نصارہ کا طریقہ ہے